پہلے تو میں پوری کون کو بتارا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری جو موٹیویشن ہے انسپیریشن ہے ہمارا لیڈر عبران خان صاحب ان کا جذبہ ویسے ہی ہے ماشاءاللہ ان کا جو پاکستان کے لیے سوچ ہے ایک جو نظریہ ہے ہماری پارٹی کا اس پہ ویسے ہی ماشاءاللہ ویسے ہی قائم و دائم ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انصاف ہونا چاہیے پاکستان میں کرشنہ خاتمہ ہونا چاہیے اور رول آف لا ہونا چاہیے اور جمہوریت کے اندر جو ہے یہ جو لوگوں کا منڈیٹ ہے وہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ چوری کر سکے انشاءاللہ ہم اس نظریہ کے مطابق اپنا انشاءاللہ کام جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ چونکہ ہمارا لیڈر حق پہ ہے سچ پہ ہے اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور انشاءاللہ بہت جالد ہمارا لیڈر بھی انشاءاللہ رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام ہم بنائیں گے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ نائنصافی نہ کر سکے کوئی بھی کسی کا منڈیٹ چوری نہ کر سکے کسی کے ساتھ بھی اس ملک کے آئین کے خلاف کوئی کروائی نہ ہو سکے اپنے آئین کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے اور انشاءاللہ ہم نے ایک ا ایسا نظام بنانا ہے کہ جس میں ہمارے بچے ہماری آنے والی نسل محفوظ ہو انشاءاللہ اس کے علاوہ میں لی یہ ریکویسٹ ہے چیف جسے سپریم کورٹ سے کہ آپ نو مائی کے اوپر بھی ایک کمیشن منائیں انیپنین کمیشن منائیں جیوڈیشن کمیشن منائیں اور یہ جو آپ کے پاس سی سی ٹی وی انکوری فٹیجز ہیں ان کو منگوائیں وہ ابھی تک منظریاں پہ نہیں آ رہی تاکہ پتہ چلے کہ حضی مہداران کون ہے اس کے اس کے بینیفیشنیز کون ہے اور حضی مہداران کون ہے ہماری خواتین ابھی بھی جیلوں میں ہیں ہمارے ہزاروں ورکر جو جیلوں میں ڈالے گئے کچھ رہا ہو گئے ابھی بھی جیلوں میں ہیں ان پہ ایک ظلم ہوا ہے اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف کارونی کا روائی کی جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم نے سیاست اگر کی ہے ہم نے ثابت کی ہے حکومت کیلئے نہیں کی ہماری پارٹی وہ پارٹی ہے کہ دو سوپرمیماری حکومت تھی لیکن صرف اور صرف پاکستانی عمام کے لیے پاکستان کی جمہوریت کے لیے ہم نے وہ دو حکومتیں چھوڑی ہم نے اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میں عمران خان کا ورکر ہوں میں طریقہ صاحب کے تمام ورکرز کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان آپ کی جنگ لڑ رہا ہے میں پوری قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے آپ عمران خان کا ساتھ دیں آپ عمران خان خان ساتھ دیں انشاءاللہ ہم صاحب انشاءاللہ لیڈ کریں گے عمران خان صاحب جلد ہی ہمارے درمیان ہوں گے وہ لیڈ کریں گے اور ہم پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جس کا خواب علمہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لیے ہمارے ابو اجزاد نے ابھی جانی اور مالی قربانیاں دیں ایک تو آپ کو مبارک بات وزیراعلا منتقبونے پر یہ بتائیے گا کہ آپ کے وزیراعلا منتقبونے کے بعد یہ تاثر ابر آیا کہ آپ مرکز کے ساتھ لڑائی کے مور میں اور جو حل بطاری ہوئی ہے وزیراعظم کی اس میں بھی آپ نہیں آئے اور آپ مسلسل جو آپ کے بیانات آ رہے ہیں وہ مرکز کے خلاب ہی آ رہے ہیں تو کیا وجہ ہے یہ تاثر کیوں میں آ رہے ہیں پہلی بات تو یہ پاکستان ہمارا ہے اس پاکستان کے ادارے بھی ہمارے ہیں اب مرکز میں اس وقت جو ایک حکومت بیٹھی ہے جو بیٹھ چکی ہے اس نے منڈل چوری کیا ہے اب میں ایک ایسے آدمی جو مجھے پتا ہے کہ وہ منڈل چوری کر کے وزیراعظم منع ہوا ہے میں اس کے حرث پر جا کر اپنے آئین سے غداری کروں مجھے تو یہ بتایا گیا اپنے آئین میں کہ جو جمہوری طور پر جیت کے آئے گا فری اینڈ فری اینڈیشن کے تحت وہ اگر اس طرح کا پرائی بیٹش ہوتا تو میں جاتا میرا ضمیر اعباد کو نہیں مان رہا لیکن میرا کوئی ایسا ان کے ساتھ کنفرٹیشن اس لیول پہ نہیں ہے میرا ایک صوبہ ہے عمران خان کی حکومت ہے وہاں پہ عمران خان نے مجھے وہاں پہ وزیراعظم رامزاد کیا ہے میں وہاں کا وزیراعظم ہوں میرے صوبے کے جو حقوق ہیں جو ان سے منسلک ہیں اب وہ جیسے بھی بیٹھے ہیں پوزیشن پہ میں اس کے لیے ان سے ملو گا بھی صحیح اپنا حق بھی مانگوں گا اپنی قبلیت کے لیے اپنا حق بھی مانگوں گا صوبے کا اور اس حد تک میرے کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے باقی جو ہمارے نظریاتی اور سیاسی اختلافات ہیں وہ ہیں وہ رہیں گے اور ان پہ کھڑا ہونا میرے ورکر کی بھی آواز ہے میری بھی آواز ہے میرے ضمیر کی بھی آواز ہے میری پارٹی کی بھی آواز ہے میرے نظریہ کی بھی آواز ہے کیا عمران خان نے کوئی ریکنسلیشن کا آپ کو کوئی ایلٹی میٹم دیا ہے کیا آپ واقعی ریکنسلیشن کرنے جا رہے ہیں کس کے ساتھ وجودہ حکومت کے ساتھ میں نے آپ کو بڑا کلیر بتا دیا ہے کہ جو ہمارے سرکاری معاملات ہیں بین السبائی معاملات ہیں مرکز کے ساتھ ان پہ دوزاری بات ہے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل ہماری ہو بات چیز ہے باقی اس حوالے سے جو میریٹ چھوڑی کیا جو انہوں نے پہلے کرپشن کی یا ان کے جو نظریہ ہمارے نظریہ سے نہیں ملتا اس حوالے سے ہماری کے ساتھ کوئی بھی کس طرح کے نمبر مزاہ کے معیشت کے حوالے سے شہباز شریف نے کئی بات کی ہے اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے کہا چونکہ اس وقت جو ہے ملک میں معاشی طور پر ملک کو عام آدمی کو بچانے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے کوئی آپ سے مخیمت کے حوالے سے بات کرنے کے لئے جہاں تک بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے تو آپ کے سامنے پڑھا ہوئے سارا ریکارڈ بولی قوم کے سامنے میڈیا کے سامنے کہ جب عمران خان کی حکومت کو سادس کے تحت رکایا گیا اس وقت معاشی حالات کیا تھے اور آج معاشی حالات کیا ہیں معاشی حالات کو یہاں تک لے جانے والا کون ہے یہی پی ڈی ایم ہے یہی وزرعظم تھا یہی کوالیشن گومنٹ تھی پیپلس پارٹی ساتھ تھی ہمیں یہاں تک ہماری عوام کو یہاں تک لانے والے یہی لوگ ہیں جہاں تک اپنے دوسری بات کی ہے کہ ترجیحات عمران خان کی ترجیحات وہی ہیں جو میں نے ایناؤنس کی تھی پہلے نمبر پر ہماری ترجیح ہے اپنے صوبے میں کہ ہم نے عمل و نوان قائم کرنا ہے اس کے بعد ہم نے غربتہ خاتمہ کرنا ہے روزگار دینا ہے عام لوگوں کو ایک ویل فیر صوبہ بنا کے عام لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے انصاف دینا ہے انصاف دینا ہے اس کے علاوہ انفرسٹرکچر ہے ہمارے جو بنیادی سہولیات ہیں جو اپنے دینی ہیں اس میں ہیلتھ ہے ہیلتھ کارڈ ہم انشاءاللہ یہ کمرزان سے شروع کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے جو ایڈوکیشن ہے انفرسٹرکچر ہے وہ ہماری پریارٹی میں ہے انشاءاللہ ہم ان سب پہ کام کریں گے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ پریارٹائز کریں کریں ایک 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 ماشاءاللہ ہم لوگ اپنا جو ہمارا ڈیٹا ہے احساس کا جو ہمارا ڈیٹا ہے اور جو بی ایس بی کا ڈیٹا ہے ٹرسپریسی کے لیے اس کے مطابق ہم ساڑھے آٹھ لاکھ خاندانوں کو فری خاندان جو ہے دازہ روپیہ دے رہے ہیں وہ انشاءاللہ ایک اپنا نظام سے وہ شروع ہو جائے گا رمضان کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی جو کچھ ایسے لوگ ہیں کسی وجہ سے اس کرٹیریا میں نہیں آتے لیکن وہ بھی غربت کے لائے سے نیچے چلے گئے ہیں انشاءاللہ تقریباً ایک لاکھ پردنہ دار خاندان کو دازہ روپیہ اس کے علاوہ بھی دے رہے ہیں میں چیزیں بزاریں ملنا شروع ہو جائیں تو ہر بزار سفتہ بزار ہے پھر اس میں خوکش کریں اور دوسرا یہ بتائیے گا اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کل آپ سے وزیر اعظم جو سابق اضاحت کشمیر دو دنے آدم آپ سے مل چکے جب آپ زیادت امور کشمیر میں تھے اور وہ وزیر اعظم سے اٹھتے تھے آپ کے اوپر کرپشن کے الزمات گئے کیا انہیں معافی مانگی ہے آپ سے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میرے اس وقت دو حالات سے پہ گزر رہا ہوں ایک تو میرے اللہ پرشن والے صاحب فوت ہوئے از اندینوں میں اور ساتھ میں مجھے یہ منصبی خان صاحب نے اس کے اوپر مجھے بنایا وزیر اعظم بنایا تو لوگ دعا کے لیے بھی آ رہے ہیں مبارکباد کے لیے بھی آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کلچر میں جب آپ کوئی دعا کے لیے آتا ہے تو یہ نہیں سوچا جاتا کہ آپ کے ساتھ نے کیا بولا کیا 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 کہا تو اس کے ادعا سے جو لوگ آ رہے ہیں ایک ایک ساتھ ایک میرے اگنڈا پور صاحب یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے پکے سے اسلام آباد میں کوئی بڑی تحریف لے کے داخل ہونے آ رہے ہیں ایک ایک اُسرا جو ایکشن کمیشن کا فیصلہ ہے جو حمیینہ جاملی ہوئی ہے اس میں ملاقات میں کیا فیصلہ ہوا ہے کیا کوئی اتجاج کی کال دی گئی ہے خان صاحب کی جانے پر جی انشاءاللہ ہم لوگ پہلے تو پشاور میں یہ اس اتوار والے دین انشاءاللہ ہم پشاور میں ایک پیس فول ایک پروٹیسٹ کریں گے دو حوالوں سے ایک تو جو مارا بینڈٹ چھوڑی ہوا ہے دوسرا جو ہمیں ریزر سیڑ نہیں دی جا رہی اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارا ایک اتجاج ہوگا پور امن بڑا اتجاج ہوگا صبحی لیول کے اتجاج پشاور میں انشاءاللہ ہوگا میں خود جیٹ کروں گا اس کو انشاءاللہ پہلی بات یہ ہوگئی دوسری جو بات ہے کیابنٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب سے میری مشاورت ہوگئی ہے انشاءاللہ چونکہ عمران خان صاحب یہاں پہ ہم نے ناؤ سال حکومت گزاری ہے وہ نے ناؤ سال اس صوبے میں تو عمران خان صاحب یہاں پہ سب کو تقریباً جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ ان کو پتہ بھی ہے پرفارمنس ہی پتہ ہے لوگوں کی قربانیاں کا بھی پتہ ہے لوگوں کی پارٹی سے جو افیریشن ہے اس کا بھی پتہ ہے پھر چلہ ایک بہترین ٹیم لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چڑھائی یا اس طرح کی چیز میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں بات یہ ہے کہ میرے صوبے کے کچھ حقوق ہیں اس کے لیے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے اس کے حقوق کو منگنے کے لیے میں بالکل اس چیز کا میرا فرض ہے کہ میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں اور ہر حد تک جاؤں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجھے اپنا حق دیا جائے گا میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہا ہوں میرا جو حقوق ہے صوبے کے وہ مجھے دیا جائیں گے اور اگر نہیں دیا جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے منڈٹ کے مطابق عوام کی سوچ کے مطابق مجھے پھر ظاہری بات ہے ہر حد تک جانا پڑے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہر خاتون ہماری بہن ہے جو اور یہ سب جو اسمبلی پر آتی ہیں یہ ساری جس پارٹی سے بھی ہو ان کے ہمارے پر عزت کا نفرد بنتا ہے یہ جو ایک کرفیشن بنی ہے میں ذرا کریڈٹی کر دوں ہماری پارلمانی پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی ہمارا کوئی ایم پی اے موجود نہیں سا اسمبلی پر یہ خاتون جو ہیں ہماری بہن یہ لوٹا لے کے اور گھڑی لے کے آئیں اور عوام کو پرووک کیا انہوں نے خود پہل انہوں نے کیا خاتون ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورت کارٹ کھلنا شروع کر دیں انہوں نے پرووک کیا کراؤڈے ریائٹ کیا جب ہمیں پڑا چلا اور ہم آئے تو عوصہ کے ساری کروائی ہو چکی تھی پر آپ نکالیں سی سی ٹی وی آپ کو نہیں مل رہا نو مائی والے تو نہیں مل رہے ہم آپ کو دے دیں گے جب ہم لوگا یہ ہو چکا تھا پھر بہن نے اس کو بلایا اسے بات کی سمجھایا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا آپ مربانی کر کے آپ ہماری بہن ہیں آپ ابھی دوبارہ حال میں نہ جائیں آپ جائیں گی لوگ پھر آپ کے خلاف پھر نارے بازی کریں گے تو انہوں نے میری بات مان لی اور میں نے ان سے ایکسکیوز بھی کیا باوجود اس کے قصورت کا تھا پھر بھی میں نے خاتون ہونے کے ناتے خود ایرز وزریالہ ان کو ان سے میں نے ایکسکیوز کیا کہ میں معافی مانگتا ہوں کیونکہ آپ خاتون ہیں اس لیے دوسری بات ہے کیونکہ آپ خاتون ہے کیونکہ آپ خاتون ہے کیونکہ آپ خاتون ہے